محکمہ سہت کی آپ محکمہ سہت کے اوپر یہ ذمہ داری دالیں گے بیسکلی آج صوبہ سندھ کا جو پورا حال ہے اس کی ذمہ دار یہ all together پاکستان بیبلز پارٹی اور خاص طور پر ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں مراد علی شاہ یہ ذمہ دار ہیں دیکھیں نا صوبہ سندھ کا آج جو حال ہے جو صحت کا حال ہے چاہے وہ تعلیم کا حال ہو آپ دیکھیں کہ ٹائفورٹ کی بیماری پھیلی دی ہے ٹھیک ہے نا اور بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر صرف کراچی سے جو ہیں وہ لوگ افیکٹڈ ہیں تو یہ جو حالات چل رہے ہیں موجودہ آپ کے young doctors ہیں وہ ہرتال کے پر چلے گئے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار تو chief minister سندھ ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جب آپ کے پر اتنی ساری بیماریاں پانی کی وجہ سے کتنی بیماریاں آئی نہیں ہیں اور اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے جو young doctors ہیں وہ ہرتال کے پر چلے گئے اچھا اس کے بعد یہ جو blackmailers ہیں ہمارے سندھ حکومت یہ پھر blackmailing کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ڈراتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ہم اٹھارویں ترمیم کے پر حملہ کر رہے ہیں دیکھیں جناب اٹھارویں ترمیم نے صوبے سندھ کو دیا کیا ہے اگر اٹھارویں ترمیم کا آپ نے فائدہ دیکھنا ہے تو آپ جائیں کہ پچھلے پانچ سال میں ہم نے کے پی کے اندر کیا کیا ہے وہاں جا کے دیکھیں لوگوں کو اٹھارویں ترمیم سے کیا فائدہ ہوا ہے صوبے سندھ میں اٹھارویں ترمیم سے جتنا عوام کو نقصان ہوا ہے وہ تو میرے خواہ سے پوری دنیا کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو ختم نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد ساری ذمہ داریاں جو ہیں اور جو حقوق ہیں وہ سندھ حکومت کے ہیں ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے سندھ میں لوگوں کو پینے کا پانی صاف مل رہے ہیں لوگوں کو پینے کا پانی چاہیے تو وہ جاتے ہیں منل ویٹر خریدتے ہیں کیا اٹھارویں ترمیم کے بعد سکولوں میں تعلیم مل رہی ہے ہمارے بچے تو پرائیوٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں انفیکس سب غریب کے بچے پرائیوٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں کیا اٹھارویں ترمیم کے بعد عوام کو ہسپتالوں میں علاج مل رہے ہیں عوام پرائیوٹ کلینکس میں جا رہی ہے آپ کی اٹھارویں ترمیم نے سندھ میں جتنا نقصان عوام کو دیا مراد علی شاہ صاحب اتنا تو پورے پاکستان میں کہیں نقصان نہیں ہوا ہے ہم اٹھارویں ترمیم کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے اٹھارویں ترمیم کا ناجائز فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے ہم آپ سے بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کو وان کر رہے ہیں بلکہ کہ آپ لوگ صدر جائیں مراد علی شاہ صاحب اس بات کو سمجھ جائیں کہ آپ کی حکومت آپ کا جو طرز حکومت چلانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایکسپٹیبل ہمیں نہیں ہے جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کے حالات وہی ہیں یہ تو اللہ کا شکر ہے بڑے مشکور ہیں ہم سپریم کورٹ آفاکستان کے کہ انہوں نے نائی سی ہے جے پی ایم سی اور نائی سی بی ٹی جو ہے وہ وفاق کے حوالے کر دیا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جل سے جل ان کے ریویو پیٹیشن بھی فارق ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیجرز ہیں وہ مکمل ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف آپ کو ثابت کر کے بتائے گی ان تین ہسپٹالز ہم وہ اگزامپل بنائیں گے کہ آپ کو بتا چلے گا کہ لوگوں کو کس طریقے سے ان کے حقوق دیے جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے عوام کو ان کے حقوق دینے کے اوپر کوئی حقوق نہیں عوام کے پاس جو ان کی بیسک نیسیسیٹیز ہیں وہ ان کو بالکل نہیں مل رہی ہے ہم یہاں پر آئیں آج ہم نے یہاں جو ینگ ڈاکٹرز ہیں میرے ساتھ ہمارے ایمین ای افتاب صدیقی صاحب یہاں پر موجود ہیں ہم ینگ ڈاکٹرز سے ہم نے ملا ہے ان کے لئے کل ہم سین اسیمبلی کے اندر ایک تحریکی ازتوا بھی جمع کرائیں گے اس کے ساتھ کرادات بھی جمع کرائیں گے فلور او دہاوز ان کے لئے آواز بھی اٹھائیں گے اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں مراد علی شاہ صاحب آپ سے کہ فوری طور پر سارا کام چھوڑ کر ان ینگ ڈاکٹرز کا جیشوئرز کا فوری ریزولف کریں کیونکہ یہاں پر عوام جو ہے باہر ہسپتال کے دروازوں میں پڑی ہو ان کا علاج کرنے کے لئے یہاں پر کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر وزیٹ کرنے بھی آئیں جینہ ہسپتال اور یہاں کے موجودہ حالات دیکھنے آئیں ایک بڑا زبدلس پلائن بن رہا ہے گورنر صاحب اس کو ایک پورا پلائن بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم تین ہسپتال کو ایک سٹیٹ آف دار ہسپتال بنائیں گے جیسے کہ شوکت خانم ہسپتال ہے آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ بولنے خبردار کر رہے ہیں وزیر آزا کو خبردار کر رہے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا اگینس این آئی سی وی ڈی این آئی سی ایچ اور جی پی ایم سی اور وہ وفاق میں چلے گیا اگر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے تو کیا وفاق خاموش بیٹھی رہے گی اگر لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملے گا سکولوں میں بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی ہسپتالوں میں علاج نہیں ملے گا تو کیا وزیر آزم صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر پاکستانی کی فکر کرے ہر شہری کو اس کے جو حقوق ہیں جو اس کو ملنے چاہیے ہم ہر راستہ اختیار کریں گے عدالتوں کا راستہ بھی اختیار کریں گے یہ تنخواہیں جب پڑ جائیں گی سندھ حکومت اس کا نوٹسکیشن جاری کرے گی یہ تین اسپتال تو وفاق کے پاس سلے جائیں گے کیا آپ کی حکومت کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ان تنخواہوں کا جو اربوں روپیہ بنے گا وہ دے سکیں اور دوسری بات یہ کہ سندھ حکومت جو تیرہ سے چودہ ارب روپیہ ان اسپتالوں پر بھی خرچ کر رہی ہے تو کیا وفاق جو کہ پہلے سے اس کو انڈر پریشر ہے فنننشلی کیا وہ سسین کر پائے گا اس پریشر کو جو آپ بڑھانے چلیہ پریشر ڈال رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم آڈٹ کرائیں گے ہم سب سے پہلے آڈٹ کرائیں گے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اربوں روپیہ جو نائی سی ویڈی میں خرچ ہو رہے ہیں یہ جارے کہاں ہیں جب تک لوگوں کو وہاں پر جو ہیں علاج ملتا نہیں ہے نائی سی ویڈی کے اندر ایوین جو سٹنٹ استعمال ہو رہے ہیں اس کے بارے میں جو دوائیں استعمال ہو رہی اس کے بارے میں بھی سندھ اسیمبلی میں ہم نے ایک دفعہ نہیں بے شنر دفعہ واز اٹھائی ہے لہٰذا ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے جیسے ہی ہمارے پاس آدھے ہم سب سے پہلے ان تینوں اداروں کو آڈٹ کرائیں گے اور دیفنیٹلی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو تین ادارے ہیں ہم ان کو اس سٹینڈرڈ کے اوپر لے کے جائیں گے جو آج سٹینڈر شاکر خانم ہسپنٹل کا سٹینڈرڈ ہے سٹیٹ آف دا آر ہسپنٹلز ہم ان کو بنائیں گے جو کہ آج تک یارہ سال کے بعد بھی پانچ دفع حکومت آئی ہیں ان کے سندھ میں اس کے باوجود یہ ان تین اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکیں لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ ثابت کر یہ بتائیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ فیڈل گورنمنٹ اس کو کس طرح منیج کرے گی اس کے ایکسپینسز کو اور ایکچولی دیکھیں جو سندھ گورنمنٹ بھی جو فنڈنگ کر رہی ہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد ہی کرتی ہے جو پیسہ فیڈل سے سندھ گورنمنٹ کو ملتا ہے وہ پیسہ یہاں پہ لگتا ہے بارہ تیرہ عرب ہے اور جس طرح خورم صاحب نے کہا تو انشاءاللہ ہم اسے اسٹیٹ آو دی آرٹ ہسپیٹل بنا کے دیں گے اور بنا کے دکھائیں گے اسی لئے میں خورم صاحب یہاں پہ آئے ہیں آج وزیٹ کرنے اور یہاں پہ ہمارا ڈاکٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے ہم برزور اپیل کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے کہ ان کے مسئلے حل کیا جائیں اور ڈاکٹر کی جو سیلیز ہیں وہ پنجاب کے لیگل پہ لے کے آئیں اور آج ہی نوٹیفیکیشن ایشیو ہو تاکہ یہ ڈاکٹر واپس اپنی جاب پہ آئیں اور جو عوام پریشان ہے ان عوام کی پریشانی دور ہو سکے آپ دیکھیں یہاں پہ چائل لائف فانڈیشن کا بچوں کا ایمرجنسی یونٹ ہے اس کو جا کے کمپیر کریں ان کی سرویسیز سے اس کے علاوہ ٹراما سینٹر ہے جو پرائیوٹی یہاں پہ ہنڈل ہو رہا ہے اس کو کمپیر کریں ان کی سرویسیز سے جو پرائیوٹ ہاؤسپیٹل انڈس ہاؤسپیٹل اور دوسرے ہاؤسپیٹل ہیں ان کو دیکھیں جبکہ وہ پرائیوٹی منیج کر رہے ہیں ساری فنڈنگ بھی اور ساری سرویسیز بھی اس کو اگر ہم جینہ ہاؤسپیٹل سے دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے اور اس کو ہم نے اس لیول پہ لے کے آنا ہے جو خشوکت خانم کا لیول ہے اور جو ہمارے پرائیوٹ ہاؤسپیٹل کا آگا خان کا لیول ہے اس لیول پہ ہم لے کے آئیں گے اور جیسے ہی ہمیں ہینڈ آور ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو آپ اپلیپٹ بھی کریں گے اپگریٹ بھی کریں گے اور یہاں ہم کوشش یہ کریں گے کہ آئندہ ہمارے ڈاکٹرز کی سٹرائٹ نہ ہو سکے